اسلام علیکم ناظرین میرا نام ارخان ملک ہے میں اس وقت دلی دروازے کے باہر کھڑا ہوں آج ہستی کی کشیخ مجھے پھر لیائی ہے آج ہم کو میں گھلی دلی سرجن سنگھ کی سیر کروں گا یہ لہور کا ایک کلچر ہے تینکیو ایری مارچ منادرین یہ دلی دروازہ ہے اور ہم دلی دروازے سے جب لہور سے اندر داخل ہوتے ہیں ہمیں یہ دلی دروازے کا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں دلی دروازے سے جب اندر داخل ہوں گے تو میں آپ کو گھلی سرجن سنگھ میں لے کے جاؤں گا اور آپ کو مناظر دیکھوں گا دلی دروازے سے جب اندر داخل ہوں تو یہ شاہی حمام ہے جو حالی میں ان کو رینوٹ کیا گیا ہے یہ شاہی حمام جو تھا اس کو رہنوں پر کیا گیا ہے مال سینی کی طرح سے اور یہ ٹاپ 52 پلیسی جو داؤ زہور میں شامل ہیں اب میں آپ کو غلی سرجن سنگی طرف دیکھے جاؤں گا اس کو کرنا جلی درمائے کے اندر کھڑا ہوں میں اس وقت غلی سرجن سنگھ کے اندر ہوں اس کو ریسٹور کیا جارہا ہے جیسے آپ انچے انچے مکان دیکھ رہے ہیں میں آپ کو سرجن سنگھ کا تعرف کرا دوں یہ دروارے دیکھیں کھڑکیاں دیکھیں اور بالکنیز دیکھیں میں آپ کو تعرف کرا دوں سرجن سنگھ اٹھارہ سو کینڈ میں ایک بڑے مشہور فیزیشن تھے اور انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا خدمت کی تھی رویل کی تو اس طرح پر دے رکھی لاہور کا کلچر ہے سروں پر بیٹھنا اور چائے فرموں پر چائے پینا اور اپنے پر چائے پینا اور جیسے آپ یہ دیکھنا ہے کہ اکھار سٹور کیے گئے اس کو گھلے اٹھرک نہیں کرتے ہیں اور چیکا جب ہے لابر بھی بتائے گے گھلے کو ریسٹور بھی کیا لیا یہ اپنے پر چائے ہیں تو اپنے پر چائے ہیں اپنے پر چائے ہیں اپنے پر چائے ہیں یہ دہوریوں سے لیے میرا دہور یہ گھنیا ہے لیکن مجھے خوش ہی ہوتی ہے یہ آہستہ ہیسا واپس آ رہا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کی تفضیح کا سیمان ہوگا انس کے بالکل سامنے حویلی علف شاہ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں ہسکی میں آپ کو پھر کسی ہوسکتا ہوں میں یہاں کیا ہوں میں دوبارہ آپ کو گلی سرجن سنگ کی سیر کر آتا ہوں یہ ریسٹور کی ہوئے مکان ہے ورڈ بینک اور آگا آفا فاؤنڈیشن کے تابند سے اس کو ریسٹور کیا جا سکتا ہے گمشتہ لاہور کو بچانے کا ایک طریقہ ہے کہ مخیر حضرات بزنس پین حضرات لاہور کے مشہور حضرات سامنے آئیں اور آکے اس کو ریسٹور کرنے میں اس کی مدد کریں آپ کے پیسے کے تعاون کے بغیر یہ گھٹیاں یہ بازار یہ سونے رہیں گے اور جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرانی حویلیاں ابھی تک مجیود ہیں ہے آپ کے پیسے کے صرفانے کی جائے رہے ہیں اور اس مسائل کی طرح میں آپ کو جائے رہے ہیں رہے ہیں جس کار ہے لہے ایسان مرک آپ کو سکتور کریں اس کا بہن کے دن کی طرف اور اس کے دن کی طرف یہ وارڈ سٹی کی طرف سے آگا کا مولیشن کی طرف سے لگایا ہے کلچرل ہیریٹیج کے طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سرجن سنگھ تھے وہ ایک فوزیشن تھے اور میں نے بڑے بڑے روائل کا علاج کیا تھا انہوں سے جانسے اس گلی کا نام گلی سرجن سنگھ ہے اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہمارے لہوریوں کا کلچر ہے چائے کھانا یہ چائے کھانا ہے جس کے اندر میں آپ کو لے کے جاؤں گا اور ایک منٹ کی ویڈیو بھی بناوں گا سوری سر میں نے پھر وان ٹو ٹری ناظرین میں اسو دن بھلی شکل سے میرے ملے پر اختیت کے تخائی بڑی نیتی خاتون جسی تخمی ہے یہ بہت اگر ہے کیونکہ یہ کیونکہ کے بارے میں کیونکہ اس کے بارے میں نے پھر تکھل گا کیونکہ کھانڈیان جس کے بارے میں مطلب ہے کیونکہ کھانڈیان جس کے بارے میں پھر تکھل گا وہ وہ وقت کو دورت ہے ان شرائج سے چیز گیا تھا اور ہم کاف پار کیانگا سے ملے ہیں تو اس پر جو پر جوناس ہے انہوں نے تک کانگا سے ملے ہیں اور یہ ان بچوں کی ائیے تو تکی مجرمی لائز ہے ان کے بارے میں کوئی نہیں سوچ گا جو درستان گررز اور میزشن سے بچے ہیں تو ان کی ائی ہم نے ایک پر جو چلی کیا دنی سوچن سن سے سا کرو وہ اے اے کے یہاں پر جو ہمیں برانچ بنائی اور دنیا سے پر رائز ہے وہاں پر میزشن سے سکر میلے ہیں انہوں نے کی زیرکز ہونا ہے جو اپنے کی سٹھے کیونکہ پر رائز ہے لیکن پر رائز ہے پر ان کے جک میں پڑکش کرنا اور دنیا سے سید رائن ہی رائز ہے وہ کن سے میں ہمارک اچھا برینز ہے انہوں نے رلیت کیا اس کے علاوہ جو پہلا بچہ سونسار واڈا وہ نسساڈا موسیقی لوگوں میں یہ کہہ رہے کہ وہاں سے کسی بھرو دیوار چھیک کرتی ہے لیکن وہ زمینیاں میں بدل دی ہیں لوگوں میں اور ڈاکٹر عبدالچاکر بھی کمیونٹی کے لئے کام کرتے ہیں تو ان دونوں نے نہ صرف یہ کہ یہاں کے سوپی میں کام کرتے ہیں دلچہ یہاں کے رہائشیوں کے لئے بہت کام ہوا رہے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اپورت کے کام شرط اور کمیونٹی سروس کا بھی کام کرتے ہیں لونس کے جاتے ہیں اور یہ جو کنا اب گلی دیکھنا ہے اس میں باقی سب کو تو جو کریٹ جائز ہو جاتے ہیں لیکن مین کریٹ یہاں کے لہنے والوں کا ہے جنہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس کو سباہی کا بھی قیال ہوتا ہے ان کی اپنی خانہ بنتا ہے اوپر پاکوں میں جو خانہ بناتی ہیں بنیاں پر دیتی ہیں چائے ذری جو ہمارے سکول کے بچے ہیں ان کی مائے بڑھانے ہیں بچے جنہیں میں آتے گیا ہمارے سکول کے لئے وہ پر فورمنس کر رہے تھے کہ میں کیسا ہے گلی یا ان کا فیل میں ہمیں شوٹ تھی ہاتھ تک ہم ان کا میوزک رکھتے ہیں کے وہ بجائے گلت چیزوں میں جائے کہ وہ یہاں دیکھیں ایکٹیوٹی بھی بہت تو اور اس وقت وہ گلیوں میں آتے ان کے ٹیچر بھی پرنسپل بھی درانوں ایسا وہ یہاں پہ دونگے ڈرمز کر کے سینن کر کے اس کے بعد اپنی ایک بلاس بھی لیاتیں یہ بچے ہیں بچے دو مینٹ کے لیے آجاؤ بیٹا یہ بچے ہیں اور ہمارے بہت سے ہر سکانسر وہ کینیڈا سے کینیڈا میں سے کوئی صاحب اس میں ڈونیشن کرنا چاہے تو کانس کس سے رابطہ کریں آپ بلکل مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں آپ کو لنک بھیجتے ہوں گی ابھی کینیڈا وائپس کے نام سے ہمیرا انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا کینیڈا وائپس کے نام سے ہمیرا شامی ہے جنہوں نے پروگرام کیا تھا اور ہمیرا شامی کی جو ایکسکلوریسٹ کمپنی ہے میں اس کا حصہ ہوں اور ہمیرا شامی انتہائی کام بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہمیرا شامی اگر سون رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے نام تو بہت بہت شکریہ ذرکا جی میں جو کینیڈین اس پروجیکٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں ذرکا جی نے بڑا آسان بتا دی ہے وہ ہمیرا شامی جی سے رابطہ کریں ان کا نمبر ان کا جو ویب سائٹ ہے نمبر میں آپ کو شیئر کر دوں گا and she will coordinate and i will coordinate thank you very much ذرکا جی بہت شکریہ یہ گزرگاہ جو تھی اس کا بھی میں نے آپ کو انکلوم بتایا یہاں بہت سارے میزک کے پروگرام ہوتے ہیں اور وہ بچے جن کے کاملیز کا تعلق میزک کے ساتھ ہیں وہ اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں یہ جیسے دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں وزیٹر بک بھی ہیں اور پینٹنگز بھی ہیں تو میں ابھی آپ کو جعوید صاحب سے بھی آپ کی بات کروں گا بہت شکریہ اس وقت ہم ہمارے نکری صاحب کے ساتھ مجھوڑ ہے جو ڈیریکٹر ہیں اس پروڈیکٹ کے ہمارے صاحب آپ تحرم کرانا چاہ رہے ہیں ان بچیوں کا میں ان کے پاس اس پرنسپل جو آپ کرنا ہوں یہ ہماری دو بہت کیاری بچی ہیں ماشاءاللہ نام بتائیں نام بتائیں سکینہ میرا نام زینب اور یہ بہت اچھی بچی ہیں ہمارے پاس یہ پہلے سکول کا ہی میں نہیں جاتی تھی زیادہ تار ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں گئے ہیں یہ تو بھی چھوٹی ہیں کچھ بڑے ایج تک کے بچے ہیں بارہ بارہ تیرہ سال کے ہوں میں یہ کچھ ایسے بیکگراؤں سے ہیں کہ ان کو ایک تو نورمل سکول میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا ایوان گورنمنٹ سکول یا پرائیو سکول کیونکہ ڈاکومنٹس مسنگ ہیں فادر کا نام نہیں ہے ایسی فیملیز ہیں ڈانسنگ گرلز ہیں سیکس ورکرز ہیں یہ انیشیٹیو لیا تھا میڈم نے کہ ریکویرس آئی تھی دو بچوں کے لئے جسے یہ جو باہ منچی لڈا ہے کریم پارک میں اس ٹریٹ سے جب ان کے لئے کرنے گئے کام انہی خاتوم نے کہا وہ بھی بیسکلی سیکس ورکر تھی اپنی فیلڈ چھوڑ ان کو خیال آیا کہ یہ غلط کام ہے تو مجھے چھوڑنا چاہیے اس میں ہم نے سپورٹ کی تھی ان کو چھوڑنے کے لئے پھر ان کے بچوں کے لئے جب رکھنے لگے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ اور بچے بھی ہیں جو پڑھ لیں انیشیلی ایسے سٹارٹ ہوا یہ ایک ہی گھر میں ان کو ایک چوچر رکھ دیا تھے جو ان کو پڑھاتے تھے وہ دیکھتے دیکھتے گروس آ گیا بچے مزید آتے چلے گئے اور وہ ایک کمرہ بھر گیا اچھا لٹی بھائی بہت یعنی بھڑا آپ نے جذبتیسہ کر دیا اگر کینرل سے کوئی سپانسر کرنا چاہے ان بچوں سے اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ وہ بچے جن کے باپ کا نام نہیں ہے جس خاص بیک گراؤن تھے تو کس سے رابطہ کریں آپ سے رابطہ کریں آپ کا کوئی ٹیلیپون نمبر جی ہمارا بلکل ایک میسج ہے کمپلیٹ ہم نے بنایا وہ میں آپ کو وٹس اپ کر دوں گا اس میں ڈیٹیل ہے ہماری جو فیس بک پہ پیچ بھی ہے آپ اسے ڈیٹیل اسے بھی مل جاتی ہیں پیچ کس نام پہ ایس ہے یہ ایس ای ڈی لرننگ کے نام سے ایس ای ڈی لرننگ سسٹینیبل سسٹینیبل انٹرمنشن ڈرائیب بہت شکریہ ہم کہتے ہیں کہ جی یو جسٹ ٹیور چائلڈ ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہم تو ہم ناشتہ بھی کرا رہے ہیں تو پیر کو کھانا بھی دیتے ہیں بیماری وغیرہ میں ان کا علاج کراتے ہیں ای چھبرات کے کپڑے ان کو دیا جاتے ہیں ایک پوری جو بسکلی ان کی لائف سے پیرنٹنگ مسنگ تھی تو ہم نے وہ ایک فیکٹر پیرنٹنگ کا دیا ہے یہ بہت مجھنگ کا کام ہے جی بہت علمیہ آپ کو کامیاب کرے اور میں کینیڈین سے پاکستانیوں سے اور خاص طور پر لاہوری ہے جو کنڈا میں ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ نکری صاحب کے ساتھ تعاون کریں ایس ای ڈی لرننگ کے نام سے ان کا سکول ہے یہ اخوت لرننگ حبس کے نام سے اخوت لرننگ سے ہے تو ان کو ہم ہلپ پر ہیں بہت نیکی کا کام ہے ایسے بچے جن کے نام نہیں دی جا سکتے جن کے باپ کے نام نہیں دی جا سکتے ان کو ایڈیوکیشن میں لانا ہے کیونکہ عام سکولوں میں داخلے کے وقت ایڈیوکیشن میں پوچھی جاتی ہیں جس میں ایک والد کا نام بھی ہوتا ہے بہت 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 شکریہ تیری جی میرا نام جعوید ہے میں والد سیٹی آف الہور آتھورٹی میں ٹوریزم انچارج ہوں اس وقت میں موجود ہیں گلی سورجنسی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بالکنیز اس کی ریسٹوریشن کا کام ہے یہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک پروجی ہے ان کلیبریشن بیگ والد بینک یہ شروع ہوا تو دو ہزار چھے میں ابھی ریسن جنمن امبیسی کی طرف سے یہاں فنڈی ہوئی ہے اور یہ گلی کا جو آپ تضیع اور آنائش کا کام دیکھ رہے ہیں یہ مختلف ہنو کی باسکٹس آپ دیکھ رہے ہیں ہنگنگ باسکٹس لائٹس دیکھ رہے ہیں اس کے بالکنیز چھڑوکے دیکھ رہے ہیں یہاں سیرویش سسٹم ہوا کرتا تھا اس کو امپروو کیا گیا ہے بلکہ ہمارے والد سیٹی آف الہور آتھورٹی نے ففٹی سیون سٹریٹ کو ریسٹوک کیا ہے آٹھ سو کے قریب گھارہ جی نے ریسٹوک کیا گیا ہے ابھی ڈیفرن امبیسیز کی کلیبریشن کے ساتھ ان چیزوں کو ہم ریسٹوک کر رہے ہیں خاص طور پر شاہی امام وزیر خان کی مسجد اور گلی سرجنزی بلکہ اس کی ریسٹوریشن کے چند دن پہلے ہمارا یہاں پہ ایونٹ ہوا جس کا نام تھا رنگ دے لاہور تو یہاں جتنے بھی سیئے آ رہے ہیں وہ بڑے حران ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی ترکی کی گلی ہو جیسے کوئی یو اے کی گلی ہو ایک نے تو ہمارے والڈ شیٹی آف لاہور آتھورٹی کے فیس بک پیج میں کومنٹ کیا کہ یہ فیک ہے تصویر یہ گلی جو ہے اگزیسٹ ہی نہیں کرتی یہ لاہور کی گلی وہ ہی نہیں سکتی کیونکہ یہاں عربی لکھی ہوئی ہے سر بھی تھوڑی دنے تک آپ کیمرے سے یہ سامنے کچھ لکھا رہے ہیں یہ اوپر اخوت ہے تو دوسری طرف یہ اردو میں لکھا رہے ہیں تو انہوں نے سر کہا کہ یہاں تو عربی لکھی ہوئی ہے How is it possible کہ یہ شہر لاہور کی کوئی گلی ہو تو یہ فیک تصویر ہے بہرحال ان کا یہ belief اس طرح کا سوچ رکھنا کہ شہر لاہور میں ایسی خوبصورت گلیاں ہو ہی نہیں سکتی ہمیں اس چیز پر بھی پخر ہے کہ ہم اس کابل ہوئے ہمارے امت میں اس کو ایسا طریقے سے ریسٹور کیا کہ لوگ اسے بلیب نہیں کر رہے وہ سمجھ رہے ہیں یہ سپین یا ترکی کی کوئی گلی ہے بہت بہت شکریہ جب اس سب چیکی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے مختلف انٹروز دکھائے یہ گلیاں دکھائیں یہ گلی سرجن سنگھ کو ریسٹور کیا گیا ہے اور جس طرح ہمارے لاہوریوں کا کل سر اتھروں پر بیٹھنا اور ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بیٹھتے رہیں گے مغیر حضرات سامنے آئیں اور آکر میرے گمشتہ لاہور کو ڈھونے کی دیئے اور میری مدد کی کوشش کریں بہت بہت شکریہ عرفان ملک رپورٹنگ فرام کلی سرجن سنگھ انسائیڈ لاہور